لاش سے گزرنا پڑھنے گا لال ہویلی بے لال ہویلی نہیں چھوڑوں گا میری لاش سے گزرنا پڑے گا شیخ رشید کا دو ٹوک بیان سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اپنے حالیہ انٹریو کی ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں آپ شیخ رشید کو لال ہویلی خالی کروانے کے کیس سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں میزبان کے سوال پر شیخ رشید کا کہنا تھا کہ کیا یہاں لڑائی امارتوں سے شروع ہوتی ہے ایف بی آر بلا رہی ہے کہ کیا امارتوں سے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں ایف بی آر بلا رہی ہے ایف نام بلا رہا ہے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ نے کہا کہ لال ہویلی کے لیے ان کی لاش پر سے گزرنا پڑے گا لاش سے گزرنا پڑے گا لال ہویلی پہ انہوں نے کہا کہ وہ بچپن میں لال ہویلی کے نیچے ایک چائلڈ لیبر کے طور پر کتابیں فروخت کرتے تھے میں اس کے نیچے یہاں بچپن میں بودو بھائی اوپر ہوتی تھی نیچے چائلڈ لیبر تھا کتابیں بیچتا تھا انہوں نے یہاں جھنڈا لہر آیا وہ یہ جھنڈا کہیں بھی لہر آ سکتے تھے سالہ دفعہ میں نے یہاں جھنڈا لہر آیا یہ جھنڈا میں کئی کسی جگہ بھی لہر آ سکتا تھا سابق وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے عام آدمی کی حیثیت سے پاکستان کی سیاست میں قدم رکھا ان سے زیادہ کسی نے جیل نہیں کٹی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو کلاشن کوف کی سات سال قید ہو یا کورٹ مارشل ہو پاکستان کا واحد زندہ سیاستدان ہوں سابق وزیراعظم عمران خان کا سات دینے پر شیخ رشید کا کہنا تھا کہ عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوں کیونکہ وہ نسلی اور اصلی ہیں عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوں کہ میں نسلی اور اصلی ہوں